اسلام علیکم یورز آج میں آپ کے لیے ون کنال 43 فیٹ بائی 105 فیٹ کا یہ خوبصورت سا گھر لے کر آیا ہوں تقریباً ساڑھے بائیس مرلے کا یہ گھر ہے اس ویڈیو میں ہم اس خوبصورت سا گھر کے آرکیٹیکچرل پلانز دیکھیں گے اس کا 3D ایلیویشن اس کا 2D ایلیویشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یعنی اس گھر کے اندر ہم اس کا بیسمنٹ فلور پلان، گراؤن فلور پلان، فسٹ فلور پلان، ممٹی فلور پلان، سیکشنز، ایلیویشن، 3D موڈل تمام ڈیٹیل اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو پلیز ویڈیو کے انڈ تک میرے ساتھ رہے گا اور اگر ویڈیو پر سند ہے تو پلیز ویڈیو کا لائک کر دیجئے گا اور اگر کسی نے بنوانی ہو ارکیٹیکچرل ڈرائنگ، سٹرکچرل ڈرائنگ، 3D ڈرائنگ، انٹیریل ڈیزائنگ کروانی ہو تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کانٹیکٹ ڈیٹیل میں نے دے دی ہے ہم آل وردہ پاکستان کام کر رہے ہیں ڈیزائنگ کرتے ہیں ہم آپ کے گھر کا آپ کو خوبصورت سا ڈیزائن بنا کے دیں گے اگر کسی نے بنوانی ہو ہم پاکستان انجینئر کانسل سے ریجسٹرڈ انجینئر ہیں بہریہ ٹاؤن ڈی ایچ ایس میں پاکستان پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کے ریجسٹرڈ انجینئر ہیں تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے 3D موڈل سے آپ کے سامنے اس کا 3D موڈل ہے جس کی میں تھوڑی سے آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ڈرائیوے ہے کار پورچ کار پورچ یہاں پہ دیا ہوا ہے یہ آپ کا فرنٹ لان دیا ہوا ہے خوبصورت سا یہ آپ کا ٹائل ورک کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ ریلنگ یہ بھی خوبصورت سا ایک بارڈر بنا ہوا ہے یہاں پہ یہ بارڈر بنا ہوا ہے یہ خوبصورت سا بارڈر ہے یہاں پہ یہ پرگولے دیئے گئے ہیں کار پورچ میں دیکھیں نش دی گئی ہے گلی ہے یہ خوبصورت سا نش یہاں پہ دی گئی ہے اور اس میں ڈیزائننگ کی گئی ہے یہاں پہ بھی یہ دیکھیں پرگولے دیئے گئے ہیں اس کو مزید میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں بہت ہی خوبصورت گھر ہے یہ تقریباً جو ہے یہ بائیس مرلے کا گھر یہاں پہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت سے پرگولے یہاں پہ پرگولے دیا ہوئے ہیں بینڈو اور ڈور بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائننگ ہے کلر کمینیشن آپ اس میں چینج کر سکتے ہیں اس میں ٹائلز کے کلر چینج کر سکتے ہیں ایچ اڈ ایوری تنگ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس میں سائیڈ ٹیرس بھی دیا ہوا ہے اس کے اندر ہے وہ تھیٹر بھی دیا ہوا ہے تمام ڈیٹیلز اس ویڈیو میں ہم اس کی دیکھیں گے یہ اس کا 3D موڈل آپ نے دیکھا آپ اس کو برمانا چاہیں تو کانٹیک کر سکتے ہیں ہر چیز اس کے اندر آپ چینج کر سکتے ہیں تو وہ 3D موڈل ہے اب میں آپ سے اس کی کچھ پکچر شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس گھر کے پکچر ہے یہ فیزیکلی گھر بنا ہوا ہے سیال کوٹ میں یہ گھر ہے یہاں پہ یہ دیکھیں سیم وہی پر گولے وہی چیزیں ہیں وہی ڈیزائننگ ہے ریلنگ کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے ٹائل ورک جو ہے وہاں پہ کیا گیا یہ ایک ایکچوال گھر جو ہے یہ سیال کوٹ کے اندر بنا ہوا ہے اس کی میں اور پکچرز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں سیم وہی گھر ون کنال کے اوپر گھر ہے بہت ہی پیارا گھر بنا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے اور ویو سے دیکھیں اس کو میں اس کو چوم کر دیتا ہوں یہ فیزیکلی گھر جو ہے بنا ہوا ہے اس کا ہم نے 3D موڈل اور اس کی ری ڈیزائننگ کی ہے یہ ہمارے کلائنٹ کو پسند تھا یہ فیزیکلی گھر بنا ہوا ہے میں اس کی رینڈرنگ کی ہوئے پکچرز شیئر کرتا ہوں یہ ہم نے جو ہے 3D ایکس میکس کے طرح موڈلنگ کر کے یہ اس کی رینڈرنگ کی ہوئی پکچر جو ہے وہ نکالی ہے جیسے آپ نے موڈل میں دیکھا اور ایکچول میں دیکھا یہ دیکھیں اس کی رینڈرنگ کی ہوئی پکچر ہے یہ دیکھیں نیشز بنی ہوئی ہیں دور ونڈوز یہ وہی ٹائل ورک یہاں پہ بھی ٹائل ورک کیا ہوا ہے گلاس ریلنگ پرگولے پینٹ ورک یہ دیکھیں سیم ٹو سیم ہم نے ان کو یہ بنا کے دیا ان کے رگوارمنٹ کے مطابق یہ 3D ایکس میکس سوفٹ ویر رکھے تھو جو ہے ہم نے موڈل بنایا موڈل کے بعد ہم نے ان کو رینڈرنگ کر کے یہ ان کو بہت ہی خوبصورت ان کے گھر کا 3D پکچر جو ہے وہ ہم نے شیئر کی ان سے تو یہ آپ نے 3D موڈل پکچر دیکھیں اب ہم اس کی پلیننگ کو ڈسکس کرتے ہیں اس گھر کا 3D موڈل پکچر آپ نے دیکھی اب اس کی پلیننگ کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ دیکھیں یہ اس کا بیسمنٹ فلور پلان ہے یہاں سے دیکھیں سٹیر نیچے اتر رہی ہیں اوپر جانے کے لیے ہیں یہ سٹیر لابی دی ہوئی ہے بیڈروم نمبر ون بیڈروم نمبر ٹو اور سٹیر ہال یہاں پہ دیا گیا ہے سنکن ایریا بھی دیا گیا ہے وینٹیلیشن کے لیے یہاں یہاں پہ وینڈو دی گیا ہے وہاں پہ وینڈو ہے یہاں پہ وینڈو ہے فرنٹ پہ بھی آپ وینڈو دے سکتے ہیں یہاں پہ بھی کوئی وینڈو دے سکتے ہیں تو یہ اس کا بیسمنٹ فلور پلان ہے بیسمنٹ کے ساتھ یہ ون کنال کا کھر ہے تین اس کے اندر دو بیڈروم ہے ایک ہال دیا ہوا ہے یہ اس کا گراؤن فلور کا پلان یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کا مین گیٹ یہ آپ کا ڈرائیوے ہو جائے گا اس طرف لان دیا ہوا ہے انیس فٹ ساڑھے چار انچ کا لان دیا ہ ہوا ہے ڈرائیوے ہے آگے چلیں تو کار پورچ ہے کار پورچ کا سائز دیا ہوا ہے کافی وائیڈ کار پورچ ہے دو گاڑیاں آرام سے کھڑی ہو سکتی ہیں یہاں پہ یہ پوڈیم دیا گیا ہے یہ آپ کے گھر کی مین انٹرنس ہے یہاں سے آپ انٹر ہوں گے اس کو تھوڑا سا میں آگے کر دیتا ہوں یہ ڈرائنگ روم انٹر ہونے کے ساتھ یہ ڈرائنگ روم کافی بڑا ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم دی ہوئی ہے یہاں سے سٹیرز اپ ہوں گی اور یہاں پ آپ کو جو ہے وہ فسٹ فلور پہ جان سکتے ہیں سٹیرز ہیں سٹیرز آپ ہونے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں پاودر روم ہے لانڈریئریہ ہے اور اس طرف ایک پاودر روم سٹیرز کے نیچے بھی دیا گیا ہے یعنی دو پاودر روم دیا گیا ہے ہے ایک باہر کام کرنے والی اگر کے لیے دونوں طرف گلیاں دیا گئی ہیں اور یہ دوسرا جو پاودر روم ہے وہ ڈرائنگ روم کے لیے پاودر روم دیا گیا ہے یہ ڈرائنگ روم یہاں پہ فائر پلیس کرتیر رکھا ہے اور یہ سٹی ہو رہی ہے یہ اوپر جو ہے اس کے چھت نہیں ہے یہ ڈبل ہائٹ کے لیے یہ لائن شو ہو رہی ہے اس میں تھوڑا اور آگے چلیں تو ٹی وی لاؤنج نیچے سنکن ایریا دیا ہوا تھا اس کے لیے یہ دیکھیں سنکن ایریا ہے یہاں پہ ونڈو لگی ہوئی ہے وینٹیلیشن کے لیے کچن اس کے بعد یہ ونڈو کچن کی یہ جو ہے درٹی کچن یہاں پہ یہ پیسج جو ہے یہ تین فٹ کا یہاں پہ بند ہو جاتا ہے پوری گلی نہیں ہے اس طرف جو ہے وہ گلی پوری ہے یہاں پہ ونڈیلیشن پرپس جو ہے اس کے لیے دی ہوئی تھی اور پیچھے جو ہے یہ تین دو بیڈروم دیے گئے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت سی لابی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں لابی کے اندر دونوں دروازے کھل رہے ہیں یہ بیڈروم اس کے ساتھ اٹیچ بات ڈریسنگ روم اور یہ بیڈروم ہے اس کے ساتھ یہ اٹیچ بات اور جو ہے وہ ڈریسنگ روم اور اس کا اٹیچ بات دیا ہوا ہے یہ ماسٹر بیڈروم دیکھیں ساڑھے تیرہ بھائی اکیس فٹ کا بہت ہی خوبصورت گھر ون کنال سے بھی زیادہ ہے تقریباً بائیس مر لے اس کا گراون فلور پلین آپ نے دیکھا فرسٹ فلور کی اگر بات کریں تو یہاں پہ دیکھیں نیچے کار پورش تھا اوپر ٹیرس ہو گیا ٹیرس کے اوپر یہ خوبصورت سپر گولے جو آپ نے 3 ڈی میں بھی دیکھے 3 ڈی موڈل میں بھی دیکھے 3 ڈی پکچر میں بھی دیکھیں رنڈرنگ کی ہوئی پکچر جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے ایکچول پکچر سب میں یہ آپ کو نظر آ رہے تھے لو ٹیرس ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کالن بھی آپ کو ڈیزائنی میں نظر آ رہا تھا یہ جو ہے اس کی یہ پیرپٹ وال ہے یہ اس کے نیچے کالن بنے ہوئے پرگولوں کے یہاں پہ یہ دیکھیں وینڈو یہ ٹیرس پہ آنے کے لیے دور یہاں پہ نیچے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈرائنگ روم تھا اوپر بیڈروم ہو گیا بیڈ کے ساتھ ہم نے اٹیچ بات دے دیا ہے یہ ویسے سٹیر ہال ہے لکنگ بلو ہے ڈاؤن جانے کے لیے لابی ہیں چارچر فٹ کی اور یہ ساری ریلنگ لگی ہے یعنی بہت ہی خوبصورت منظر یہ پیش ہوتا ہے اگر آپ نے انٹیریئر کی دیکھیں ویڈیو دیکھیں تو یہ اس کے اندر بہت ہی خوبصورت سیٹنگ ہے یہ دیکھیں یہ اپر ٹیرس یہاں پہ بھی آ سکتے ہیں سائٹ گلی کے اوپر یہ ٹیرس بنا ہوا ہے اس طرف جو ہے یہ اوپن جو ہے وہ سپیس دی گئی ہے ٹیرس ادھر بھی بنایا گیا ہے اوپن ٹیرس یہاں پہ باربیگیو سٹینڈ اور یہاں پہ وینٹیلیشن بھی ہو رہی ہے باربیگیو بھی بنا سکتے ہیں سٹینگ ایریا بھی بنا سکتے ہیں یہ اس پرپس کے لئے دیا ہوا ہے کچن دیکھیں بہت ہی خوبصورت یہ آپ کی مین انٹرینس پیلے ٹی وی لاؤنج اس طرف دیا ہوا تھا ٹی وی لاؤنج اس طرف کر دیا گیا ہے لاؤنج ہے دیکھیں بہت ہی کھولا کچن اوپن کچن دیا گیا ہے لاؤنج کے اندر اس طرف لاؤنج تھا اس میں جو ہے ایک بات دے دیا گیا ہے سپریٹ کر کے اور یہ تھیٹر ہے تھیٹر کے اندر ایک بات دیا ہوا ہے یہ کلائنٹ کی سپیشل رکارمنٹ ہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بات یہاں پہ بنا دیں بارل یہ آپ کا میڈیا وال ہو گئی یہ آپ کا تھیٹر ہے فرسٹ فلور پہ وینٹیلیشن پروپر دی ہوئی ہے سب کی اور یہ ویسی سیم لاؤنج بنی ہوئی ہے جیسے گراؤنج فلور پہ تھی بیڈروم اس کے ساتھ اٹیچ بات یہ دیکھیں بہت بڑا ماسٹر بات ہے بہت بڑا بیڈروم کے ساتھ بات ہے اور اس طرف یہ بیڈروم ہے اس کے طرح یہ بات روم دیا گیا تو بہت ہی ون کنال جگہ کافی ہوتی ہے اس کے اندر بہت ہی کھلے کھلے کمرے اور بات روم بنتے ہیں بہت ہی پیاری سیٹنگ کی ہوئی ہے ون کنال کا یہ نقشہ ہے ون کنال کا یہ ڈیزائن آپ کے ساتھ میں آج شیئر کر رہا ہوں اس کا فرسٹ فلور پلان یہ اس کا ممٹی فلور آج پلان ہے یہاں سے اندر سے اس ویڈیو کی نکی сделали بہر سے سے پھر ہوئی ہے پیچھے آپ استعمال مس rewriteered میں کر سکتے ہیں بات ہے left mandal کی ورندہ بات ہے اس کے دوą میں سے دیئے گیا ہیں اور اس کے دو بیڈروم بھی بنا سکتے ہیں اپ اپنے بھی بنا سکتے ہیں مناسب براندہ بارم باتروم دیا گیا فرسٹیر کا ساتھ میں کریں گا ہے آپ اس مدازہ پہ دیا ہوا ہے اس روف کا ایریہ دیا ہوا یہاں پہ آپ کی یہ چھت ہو گئی یہ ہے جی اس گھر کا ٹو ڈی ایلیویشن اس کو کہتے ہیں پہلے ہم نے ٹری ڈی ایلیویشن دیکھا ٹری ڈی موڈل دیکھا یہ ٹو ڈی ایلیویشن ہے فرنٹ ایلیویشن ورکنگ دیکھ لیں یہ ورکنگ پلان ہے یہاں سے آپ ڈیمنشنے لے سکتے ہیں ٹری ڈی موڈل کے اندر آپ کلر چینجننگ کر سکتے ہیں اس کے اندر ڈیزائن چینج کر سکتے ہیں ری لنگ کے ونڈو کے کلر چینج کر سکتے ہیں ڈور کے سائزز کلر چینج کر سکتے ہیں اس کا جو مقصد ہے اس میں سے آپ تمام اس کی ڈیمنشنیں لے سکتے ہیں مطلب یہ چھوٹی چھوٹی ڈیمنشنیں آہیٹ ویٹس لیندھر پٹوں کی پرگولوں کی بورڈرز کی اس کی آہیٹ ری لنگ کی ہائٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کسی قسم کی کوئی confusion نہیں ہوتی وہ تمام dimensionیں آپ کو یہاں سے مل جاتی ہیں فرنٹ elevation کی تو یہ اس کا 2D front elevation ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس خوبصورت سے ون کنال 43 فٹ بائی 105 فٹ گھر کی تمام ڈیٹیل دیکھی کمپلیٹ میں نے آپ کو ڈیزائن اس کا شیئر کر دیا اس کا ground floor plan basement کا بھی plan first floor plan multi floor plan 2D elevation 3D elevation 3D model rendering کی ہوئی picture actual picture تمام ڈیٹیل میں نے اس گھر کی آپ کو شیئر کی ہیں امید کرتا ہوں یہ مشین نالج یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولیے گا اور اگر کسی نے بنوانے ہو architecture, structure, drawing, 3D drawing, interior designing کروانے ہو تو آپ contact کر سکتے ہیں contact detail بھی میں نے دے دی ہے ہم آپ کو انتہائی مناسب ریٹ میں آپ کے گھر کا complete design بنا کے دیں گے پاکستان انجنیل کانسل سے ہم registered engineer ہیں barrier town اور ڈی اچے کے registered consultants ہیں آپ کا کسی بھی سائز کا plot ہو کہیں پہ بھی plot ہو آپ contact کر سکتے ہیں ہم آپ کو انتہائی مناسب ریٹ میں آپ کے گھر کا پورا design بنا کے دیں گے تو پلیز ایک بار پھر گاؤں گا یہ ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس کو فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ کسی کا اور بھی بھلا ہو سکے thank you